پہلی بار اتنی مہنگائی ہوئی ہے پہلی بار اپوزیشن پہ اس طرح ٹریکڈانگ ہوا ہے پہلی بار ہر گناہ کرنے کے باوجود یہ اعتصاد سے بالاتر ہیں اسی طرح پہلی بار ان کی حکومت کے اندر لیڈر اپ دی اپوزیشن کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے مجھے اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ محمد شہباز شریف صاحب کو کسی قسم کے اعتصاب کی خاطر یا کسی الزام پہ گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ ان کے اوپر تو ریفرنس جو ہے وہ چکر لگوا کے ان کا جو وہ فیصلے پہلے لکھ کے لائے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا لیکن اس میں کوئی دور رائے نہیں ہے کوئی کنفیوجن نہیں ہے قوم بھی یہ جانتی ہے یہاں پہ بیٹھے میڈیا کے معزز حضرات بھی یہ جانتے ہیں اس قسم کی جو فیصلے دینے والے لوگیں وہ بھی یہ جانتے ہیں اور مسلم لیگ نون بھی بہت اچھے سے جانتی ہے کہ شباز شریف کو جس چیز کی سزا آج ملی جس طرح سے ان کو عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے تھے جس طرح سے ان کے اولاد کو ان کی فیملی کو ان کی بیٹیوں کو ان کی وائف کو جس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا اس کی وجہ صرف ایک ہے ایک وجہ اس کی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا اور انہوں نے نہ صرف اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ انہوں نے وفاداری کی اور اپنے بھائی ہونے کی انہوں نے جو لائلٹی ہے کمیٹمنٹ ہے اپنے بھائی کے ساتھ بھائی کے قوز کے ساتھ پارٹی کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی وہ ویور نہیں کی اب دیکھیں آپ ان کی وائف کو اشتہاری بنا دیا گیا ان کی بیٹوں کو اشتہاری بنا دیا گیا حمزہ شباز شریف جو میرا بھائی ہے اس کو تقریباً تیرہ مہینے ہو چکے ہیں جیل کے اندر اس کو کرونا ہو گیا ہے لیکن اس کو بھی وہ ابھی بھی جیل میں ہے اس کے اوپر بھی ابھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا لیکن اس کو جیل میں رکھا ہوئے ان سارے اس سارے ظلم کے باوجود ان سارے اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود شباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ ان ویورنگ لی کھڑا رہا اور انہوں نے ابھی لاسٹ ویک میں دو تین ان کے بیانات سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے کریں آپ نے مجھے پکڑنا ہے پکڑیں لیکن محمد نواز شریف نے جو تقریر کی ہے جو اے پی سی کا علامیہ آیا ہے جو اے پی سی نے پلان دیا ہے اس کے اوپر ہنڈرڈ پسنٹ عمل ہوگا اور جو ابنیا صاحب نے جو باتیں کی ہیں جو تقریر کی ہے اس پر شباز شریف صاحب نے کل بھی یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں انہوں نے اپنی تقریر میں کوئی غلط بات نہیں کی انہوں نے اپنی تقریر میں جو کہا وہ آئین کی اور قانون کی روح کے مطابق ہے تو اس چیز کو تو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ شباز شریف کو کسی آلیگیشن پر گرفتار نہیں کیا گیا اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس ملک میں پاکستان میں پلیز اگر کوئی قانون ہے کوئی انصاف ہے یا کوئی سیمبلنس آف قانون یا انصاف ہے تو پھر گرفتاری شباز شریف کی نہیں ہونی چاہیے تھے پھر گرفتاری جنرل آسیم سلیم باجوا کی ہونی چاہیے تھے کیونکہ شباز شریف کے نام یہ 99 کمپنیز نہیں نکلی شباز شریف کے نام وہ سینکڑو فرانچائز نہیں نکلے شباز شریف کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تھا جو کہ 1930 سے کاروبار کر رہا ہے شباز شریف کے والد صاحب ایک جانے مانے بزنسمن تھے اور بہت ساری بہت پھیلا ہوا ان کا کاروبار تھا اور وہ تب سے تھا جب وہ سیاست میں بھی نہیں آئے تھے آسیم سلیم باجوا صاحب ایک تنخواہ دار ملازم تھے اور تنخواہ پہ گزارہ کرنے والے ملازم تھے ان کا لکھ پتی نہیں کروڑ پتی نہیں ان کا عرب پتی ہو جانا وہ ہے قابل اتصاب الزام اور وہ 99 کمپنیز جو نکلی ہیں اور جو فرانچائز نکلی ہیں تو نیب تو فرمایا کرتا تھا کہ ہم فیس میں ہی کیس دیکھتے ہیں تو وہ کیس جو ہے وہ نیب کو نظر نہیں آ رہا نیب کی تو آج میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کو جس طرح سے سپریم کورٹ نے لہور ہائی کورٹ نے معزز ججز حضرات نے نیب کی جو کریڈیویلٹی کو کمپلیٹلی اروڈ کیا ہے یہ کہہ کر کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے تو اس کے بعد تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں بنتی کیونکہ نیب کو تو نہ بی آٹی نظر آتی ہے نہ بی آٹی کی بسز میں بار بار لگنے والی آگ نظر آتی ہے نہ بلینٹری سنامی نظر آتا ہے نہ ان کو عمران خان کے گھر کا اچانک ریگل رائز تین سو کنال کے گھر کا ریگل رائز ہونا نظر آتا ہے نہ ان کو بڑے بڑے بزراء کی کرپشن نظر آتی ہے نہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح رات و رات جو ان کے دوست ہیں جانگیر ترین صاحب ان کو پاکستان سے باہر سمگل کرا دیا جاتا ہے اور جب جی آئی ٹی بنتی ہے تو وہ بڑی ڈٹھائی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں آسکتا میری طبیعت خراب ہے جب ان کے بیٹے کو بلایا جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے والد کی تیمارداری کر رہا ہوں اس لیے میں جی آئی ٹی میں پیش نہیں ہو سکتا تو بات تو یہ ہے نا کہ جب آسم سلیم باجوا صاحب کے اساسے سامنے آئے جب ان کی وائف جو کہ ایک گھریلو خاتون تھی جب وہ اچانک کہیں سے اساسے سارے ان کے نام آئے ان کی انویسمنٹ سامنے آئی تو نیب کو کیس نظر نہیں آیا عمران خان کو وہ کیس نظر نہیں آیا ان کے بچے جو ہیں وہ پچیس تیس سال کے وہ ان پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں شباز شریف کے بچے جو کہ اب چالیس سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں کراس کر چکے ہیں حمزہ میرے سے ایک سال چھوٹا ہے تو وہ فورٹی فائی بھی اس کا ہے وہ اپنے کاروبار الگ سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ والد پر ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے کاروباروں کو زبردستی والد کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے ذاتی کاروباروں کو لیکن آسین سلیم باجوا صاحب کے کاروبار کسی کو نظر نہیں آتے ان کے وائف کے نام کے جو اساسیں ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے ان کے بچے جو ایک تنخواہ دار ملازم کے بچے ہیں ان کے اتنے بڑے بڑے اساسیں کسی کو نظر نہیں آتے تو پھر تو ہم یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے اس قسم کا انصاف جو ہے جس میں عدالتوں کو بلیک میل کر کے ججز کو بلیک میل کر کے ان پر دباؤ ڈال کر میڈیا پر دباؤ ڈال کر اب آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا پر دباؤ ڈالا گیا کہ آسین سلیم باجوا صاحب کی خبر آپ نے نہیں اٹھانی اور اس کے بعد جب پریشر آیا تو آسین سلیم باجوا صاحب کی کلیریفیکیشن آ گئی جو کہ میڈیا کو کہا گیا کہ چلاو اب میڈیا بھی پوچھ رہا تھا ہم بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ کس خبر کی کلیریفیکیشن آ رہی ہے خبر تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی اس کی کلیریفیکیشن ایشو ہو گئی خبر ہمیں پتہ ہی نہیں تھی تو میڈیا کو اگر آپ اس طرح سے دبائیں گے اور اس طرح سے عدالتوں کو آپ بلیک میل کریں گے پریشرائیز کریں گے کہا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ نون اداروں کے خلاف ہے یا اداروں کے خلاف بات کرتی ہے یہ بات جو آپ صرف یہ دیکھیں کہ اداروں کو اس طرح سے چاہے وہ عدلیہ ہو یا وہ کوئی اور عدارہ ہو جب آپ ججز کو بلیک میل کرتے جب آپ معزز عدلیہ کو پریشر میں لے کے آتے ہیں اس سے زیادہ متنازہ کوئی چیز عدالتوں کو اور اداروں کو نہیں بنا سکتی تو ہم تو آج پوچھنے میں حق بجانے میں کہ شباز شریف کے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا اس کے بچوں کے اپنے کاروبار ہیں تو آپ کو جن لوگوں کے خلاف ثبوت ثابت نے آگئے اور وہ ایسے ثبوت ہے کہ انسان یا تو کانوں کو ہاتھ لگائے یا حیران ہو وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو نوٹس بھیج دیا جاتا ہے کبھی شباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن ہے کسی میں اتنی حمد کہ آسین سلیم باجوا کو نوٹس بھیجے تو یہ ہے شباز شریف صاحب کی گرفتاری کی پوری کی پوری کہانی شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی ہیں کیونکہ نون میں سے شین نہیں نکلی شین میں سے نون نہیں نکلے گی کیونکہ نون اور شین جو ہے وہ یوں ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے لوگ جن کو اپنے رشتے کا پتہ نہیں ہے جن کو رشتوں کی قدر نہیں ہے جو کہ اے رشتوں کے تقدس کو نہیں جانتے انہوں نے اپنی زندگی میں نہ یہ کچھ دیکھا ہے نہ پریکٹس کیا ہے جنہوں نے ہر رشتوں کو استعمال کیا ہے انہوں کو نہیں پتا کہ بھائیوں کے درمیان بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں ان کے درمیان محبت کس کو کہتے ہیں ان کے درمیان commitment کس کو کہتے ہیں شہباز شریف صاحب نے ان کی ایک ذاتی سوچ ہے تیس سال سے ہے چالیس سال سے ہے وہ اسی طرح کی ان کی ایک سوچ ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مفامت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے لیکن وہ یہ بات میاں صاحب سے بھی کرتے ہیں پارٹی سے بھی کرتے ہیں ہمارے درمیان میں بھی کرتے ہیں لیکن جب میاں صاحب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے آگے شہباز شریف سب سے پہلے انسان ہیں جو سر تسلیم خم کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب آج ہمارے صدر ہیں انشاءاللہ رہیں گے لیکن وہ بھی نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہیں وہ بھی نواز شریف کے حکم پر لبیق کہتے ہیں اور نواز شریف کے حکم پر لبیق کہنے کی آج ان کو یہ سزا ملی ہے دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ خوف ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کے متبادل ہیں اور اگر تھوڑی سی بھی جگہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دی تو وہ ان کے متبادل کے طور پر ان کی جگہ لے لیں گے تو یہ خوف تو اپنی جگہ جس کی جو کمزور وکٹ پہ کھیل رہا ہو جو مسلط شدہ ہو جس کو لایا گیا ہو جس کو عوام کے بائیس کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط کیا گیا ہو جس کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ گلگت بلتستان کی میٹنگ جی ایج کیو میں چل رہی ہے اور وہ ساتھ والے کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے جس کے اندر اتنی حمت نہیں ہے جو اتنا بزدل ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو تیرہ مہینے سے اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کیونکہ لیڈر آف دی آپوزیشن پنجاب ہے اور وہ پنجاب کے اندر اپنے ایم پی ایس کو کنٹرول کر سکتا ہے ان کے اندر کوئی تحریک چلا سکتا ہے اس خوف سے اس کو رکھا ہوا ہے اور شہباز شریف کو اس خوف سے جیل میں ڈال دی ہے یہ امران کام کا خوف میں آپ کو بتا رہی ہے اس لیے جیل میں ڈال دی ہے کیونکہ اس کو وہ شہباز شریف کو اپنے متبادل کے دور پر دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو وہ کوئی جگہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ عوام کی نظر میں سپیشلی پنجاب کے عوام کی نظر میں شہباز شریف صاحب صرف متبادل نہیں ہے شہباز شریف صاحب پنجاب کے عوام کی نظر میں اس دی اونلی چوئس تو امران خان کے جب تک یہ اس کے پاس بساکھیاں ہیں وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی دراز ہے جو اس کو مولت ملی ہوئی ہے اس کو وہ اپنی چالاکی نہ سمجھے اور ادارے بھی جو امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے قوم کے سر پہ مسلط کر دی ہے جس کو جو نہ صرف ناتجربہ کار ہے بلکہ اس کو حکومت چلانے کا یا کوئی بھی ایسا کرنے کا کوئی اس کے پاس نہ ایکسپیرینس ہے نہ اکل ہے نہ فہم ہے نہ فراست ہے وہ ایک نادان دوست ہے جس نے ملک کو آج اس دراہے پہ لاکے کھڑا کر دی ہے تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کیا ہے کسی نے ان کو سیاست کے لیے اپنے پیٹی سیاسی گین کے لیے استعمال کیا ہے تو یہ اب سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف شہباز شریف نہیں ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بائیس کروڑ عوام کی کروڑوں عوام کی جو پجاب میں پجاب سے باہر کی ترجمانی کرتی ہے تو مسلم لیگ نون کے ورکرز اس سب ڈیولپمنٹس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں عوام اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اگر عمران خان کو اسی طرح سپورٹ کیا جاتا رہا ملک کو اسی طرح اندھیروں میں جھوکا جاتا رہا تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے بھی بات باہر چلی جائے گی اور جہاں تک آخری بات اب میں یہ کر دوں کہ جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے اے پی سی کے جو اجنڈا ہے اس کا تعلق ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے تو آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کریں آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کریں چاہے آپ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے شیروں کو گرفتار کریں یہ تحریک انشاءاللہ اللہ بھرکنے والی نہیں یہ تحریک یہ تحریک چلے گی یہ تحریک چلے گی یہ تحریک انشاءاللہ پورے جذبے کے ساتھ چلے گی اور اس کا میں یہ سن رہی ہوں کہ آپ آج اس طیفے دے دیں تو ہم کل نئے الیکشن کرا لیں گے یہ سب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آپ کا خوف ہے جو بول رہا ہے آپ یہ الیکشن نہ کرا سکتے ہیں نہ انشاءاللہ آپ کو اتنی مولت ملے گی اتنی سیٹس پہ الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے اور اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو مسلم لیگ نون میدان میں کھڑی ہوگی میدان میں لڑے گی اور گلگت بلتستان میں آپ جو کر رہے ہیں رات و رات آپ نے جس طرح سے گلگت بلتستان کے الیکشن کو انجینئر کیے جس طرح سے آپ نے مسلم لیگ نون کے جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو توڑنا شروع کیے جو پری پول رگنگ آپ نے کی ہے اور کیونکہ مسلم لیگ نون ہی مسلم لیگ نون تھی وہاں پر تو آپ کو الیکشنز کو ڈلے کرنا پڑے یہ جو کرونا اور یہ سب ہے نا یہ سب بہانہ ہیں تو میں قوم کو اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کیونکہ گلگت بلتستان تھوڑا مین سٹریم اس سے باہر ہے تو اس کے اوپر نظر رکھیں مسلم لیگ نون انشاءاللہ ہارے یا جیتے گلگت بلتستان کے الیکشن میں لیکن اتنی آسانی سے آپ کے لئے میدان کھلا نہیں چھوڑے گی اگر آپ کو یہ کرنا ہے اگر آپ کو انجینئرنگ کرنی ہے اگر آپ کو یہ الیکشن سٹیل کرنا ہے چھیننا ہے تو پھر یہ آپ کو پاکستان کے عوام کی نظروں کے سامنے کرنا پڑے گا آپ یہ کام چھپ کے نہیں کر سکتے آپ اس کام میں کامیاب انشاءاللہ نہیں ہوں گے آپ جو کریں گے وہ عوام کے سامنے آئے گا تو یہ اس کے ریپکرشنز اگر مسلم لیگ نون کے لئے ہوں گے تو آپ کے لئے بھی ہوں گے Thank you ایک سکنڈ دیکھیں میں One by one جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پیدا بھی تحریف شروع کی آپ کو گرفتر کر دیا گیا نون لکھ میں اندر سے آپ آج رہتے ہیں کہ ایک شین کی کیا کیا آج افسوس کا مقام نہیں یہ آپ کی پاٹی کے رو بھی کیا جاتے اور دوسرے یہ بتائیں کہ آپ کب سے اپنے تحریف شروع کی کر رہے ہیں اور سیمجی سیستی کے آپ دے رہے ہیں باقی پارٹی کا موقع آپ کیا موقع آپ نے تو دو تین سوال ایک ہی سوال میں کر دی لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤ مسلم لیگ نون میں بہت طرح خیالات کے لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی بلکل ہیں میاں صاحب اور میرا جو بیانیاں ہیں اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں لیکن ایک چیز میں اپنے پورے ایمان کے ساتھ کہہ سکتی ہوں جو لوگ یہاں بیٹھے مسلم لیگ نون کے اور جو یہاں نہیں بیٹھے سب دل سے مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے پہ دل سے لبیگ کہتے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ رانہ صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لیا منشیات جیسے بھونڈے کیس کے اندر یہ میرے بھائی ایسن اقبال صاحب بیٹھے ان کو ایک لغ جو مطلب کیا کہنا چاہیے کہ وہ اتنا ایک عجیب سا الزام تھا اس کے اوپر یہ جیل کارٹ کے آئے ہیں لیکن کیا مسلم لیگ نون کو یہ توڑ سکے مسلم لیگ نون کو یہ نہیں توڑ سکے اور یہ اگر مسلم لیگ نون کو انڈر ترمینڈس پریشر ظلم اور ہتکندوں کے باوجود جس شہباز صاحب کی بیٹی کس طرح سے عدالت میں جاتی رہی ہے سرینہ عیسی کس طرح رلتی رہی ہے عدالتوں کے اندر لاتھی ٹیکتے ٹیکتے تو بات یہ نہیں ہے بات یہ کہ اگر اتنی پریشر کے باوجود جو مسلم لیگ نون پر آیا مسلم لیگ نون میں کسی نے آگے بڑھ کر اس کا دفاع کیا کسی نے چپ رہ کر کیا کسی نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا لیکن وہ سب مسلم نون کے ساتھ آج بھی متحد ہیں اور نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں بلکہ اپنا امام مانتے ہیں اچھا میرے یہ فرمائی گیا کہ آسن سلیم باجو ساہب سے ہمارے لیس پریس کانفر سر سر ہوتی ہے کیا ان کے خلاف آپ عدالت پہ بھی جائیں گے اور دوسرا میان صاحب سے آپ رابطہ ہوا ہے میان واج صاحب سے اب اپی سی میں مسلم نون کو لیڈ پون کر میرا رابطہ میاں صاحب سے دن میں دس بار ہوتا ہے اور انشاءاللہ اس کو لیڈ میاں صاحب خود کریں گے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب میاں صاحب کے خلاف یہ اپیل لگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو میں تبی سمجھ گئی تھی کہ یہ اس لیے لگی جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ والی پولیٹکس ہے جو ہمیشہ میاں صاحب نے کی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں ان کو جیل میں بند کریں ان کی آواز بند کریں تو یہ منصوبہ پہلے دن سمجھ گئی تھی یہ جو abscond declare دیکلیئر کرنے والا ساری ایکسسائز ہوئی ہے یہ اسی چیز کا ایک حصہ ہے تو مسلم لیگ نون کو سلامت رکھے ان کو نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے جس کو چاہیں گے ذمہ داریاں دیں گے پارٹی ان کی آواز پہ لبیگ کہتی ان کے ان کے جو انسٹرکشنز ہوتی ہوتی ان کو حکم مان کے چلتی اور وہ فیر ہوتی کسی ایک حق میں نہیں ہوتی آج انہوں نے یہ انسٹرکشن دی تھی مجھے اور جو کہ میں نے خود بھی کرنا تھا کہ احسن صاحب کیونکہ سینئر ہے تو پہلے ان کو بولنے کی باری دی جائے تو وہ بہت فیر آدمی ہے اور آپ یہ سمجھے کہ شہباز شریف کے ساتھ کو جیل میں بند کرنے سے شاید یہ تحریک کو کوئی نقصان پہنچے گا بلکہ اس تحریک کو اور اس میں جذبہ آئے گا اس میں آگ بھڑکے گی اب جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے اور نئی بیٹھے اور مسلم نون کے جتنے تحاری عمران خان سپریم کورٹ جا کے پینیاما کیس میں اپلیکیشن دے رہا تھا اور حاضر ہو رہا تھا اس وقت اس کو عدالت نے نہیں یہ بھی ہم دیکھ رہے تھے اس وقت فون کر یہ بھی کہا جا رہا تھا عمران خان کو بھائی ہی در ادھر نہ نہ پھرو لوگ ڈان من اللہ نے یہ بات کی کہ ایسی سی پی سے جو ڈیٹا غائب ہوا ہے وہ تو پبلک پراپٹی ہے وہ تو ہے پبلک کے لیے اور اوپر سے آپ الٹا اس کے اوپر سٹے لینے کے لیے آگئے تو یہ بہت بڑی بات ہے عدالت سب دیکھ رہی ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدالتوں میں جتنے بھی ججز ہیں وہ سب انصاف اگر کرنا چاہتے سب نہیں تو مجوریٹی ایسی جو انصاف قانون اور آئین پر چلنا چاہتی ہیں ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے اگر ان کا راستہ دباؤ میں آکے اگر انصاف اور قانون کے خلاف پچھلے حضرات تھے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گی وہ جا چکے ہیں آج عوام ان کو کس نام سے یاد کرتی ہے کوئی ڈیم کے نام سے یاد کرتا ہے کوئی کسی اور نام سے یاد کرتا ہے تو میں نام نہیں لینا چاہتی آج وہ لوگوں کو فیس کرنے کے کابل نہیں تو اگر آپ ججز کو زبردستی دھرا کے دھمکا کے درازوں میں سے ان کی چیزیں نکال کے ان کو بلیک میل کریں گے تو ان کے کریئرز کے اوپر دھبا لگتا ہے اور اگر وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے اگر وہ دیفائی کریں گے کھڑے ہو کر اور وہ کہیں کہ میں کوئی پریشر نہیں لوں گا تو ان کا قاضی فائز عیسی اور جسس شوکت صدیقی والا حال ہوتا ہے تو ججز کے لیے بھی بہت دیر سے ہمارے خلاف بھی رہے ہیں آپ لوگوں میں سے کچھ بہت سارے ایسے جن کو دھمکیاں مل رہی جو پینیما کیس کا پرچار کرنے والے میں نے ان کے لیے بھی آواز اٹھائی اور میں اٹھاؤں گی ان کے لیے آواز کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو بھی ضرورت ہے سپورٹ کی میڈیا اگر کبھی غلط کر بھی جائے اگر وہ خلاف کوئی بات کر بھی جائے لیکن پھر بھی میڈیا کی آنکھ بہت ضروری ہے ایک ڈیریکشن دینا پاکستان کو اس کے لیے میڈیا بہت سٹرانگ پلر ہے اس لیے میں اس کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہوں اور اگر آسم سلیم باجبہ صاحب کا کیس جو ہے وہ عدالت خود نہیں اٹھاتی تو موٹو اس پہ نہیں لیتی تو پھر یہ میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کو پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے ہم اس کو ریبر کمیٹی میں لے کے جائیں گے اپی سی میں لے کے جائیں گے اور اس پہ کوئی جوائنٹ فیصلہ کریں گے لیکن یہ بات یہ بات اب جائے گی نہیں اب جواب دینا پڑے گا کہ شہباز شریف کے ساتھ اگر کچھ کچھ ثابت نہیں ہوا اس کو آپ پکڑ لیتے ہو رانہ سناؤلہ کی گاڑی کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا اور اس کے اوپر آپ ہیروائن رکھنے کا مقدمہ بنا دیتے ہو تو 99 کمپنیز جس کی نکل آئی ہیں جس کی سینکڑو فرانچائز نکل آئی ہے جس کے بیوی بچوں پر الزامات ثابت شدہ ہیں وہ کھلے آم کیوں پھر رہے ہیں اس کو کوئی عدالت پوچھنے کی جرورت کیوں نہیں رکھتی ہے یہ سوال تو اٹھے گا جی مریم 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 ایک رات قبل دن دن میں امام پر روٹس ہوتا ہے اور مہا پر لوگوں کے اتھاک کر رہتے ہیں اور آج شبہا شکریبی گرفتار آپ کیا دیکھ رہے گی مماثلت ہے نواز شکلانے کی اور شاعت شاعت یہ بھی فائلیلی تائیے گا کیا ابھی بھی آپ کو پاکستان ادھیا پر اقمال ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف ملے گا دو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں ایک تو کل جو میاں صاحب کے ریزیڈنس کے نیچے اتجاج ہوئے سب سے بڑا اس اتجاج کا جو اس اتجاج کو ایکسپوز کرنے والا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں میں اتنی حمد نہیں تھی ان لوگوں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے مو دھکے بغیر آ جائیں انہوں نے میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے ہڈیز پینیوی تھی جو ہڈیز نے ان کے ماتھوں تک کور کیا ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنے چیرے ایسے ڈھکے ہوئے تھے اگر اتنا ہی آپ اس کاؤز میں بلیف کرتے ہیں تو چیرے ڈھکے کیوں آئیتے بزدلوں کی طرح اور پھر اس کے بعد میں نے پڑھا کہ پی ٹی آئی نے اس کو کمپلیٹلی ڈسون کر دی تو نامعلوم افراد نامعلوم افراد ہوتے ہیں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو نواز شریف جیلوں سے نہیں ڈرہ جو نواز شریف اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کر جیل برداشت کرنے اپنی بیٹی جس کو وہ ہمیشہ سات پردوں میں رکھا کرتا تھا اور اپنی بیٹی کے بارے میں اوور پروٹیکٹف تھا وہ اس کو پکڑ کے ایک خاندانی روایات ہوتی نا ہمارا ایک مشرقی خاندان ہے وہ اس کو جیل میں گیا اس کے ساتھ دو دفعہ اس کی بیٹی جیل گئی اس نے وہ بھی برداشت کیا اس نے بیماری میں جیل رہنا برداشت کیا اس نے سب ظلم برداشت کیے لیکن وہ اگر پیچھے نہیں ہٹا اب پہلے سے بھی زیادہ وہ اس چیز پہ نہ صرف مضبوط ہے مضبوطی سے قائم ہے بلکہ وہ اور زیادہ اس کے اوپر بڑھ چڑھ کے اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے تو ایسے انسان کو درانا دنیا کی سب سے اور یہ سوچنا کہ وہ در جائے گا ایسے ہتھکندوں سے یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وکوفی ہے بھائی دوسرا سوال کیا تھا دیکھیں مجھے مجھے میں آپ کا سوال سمجھ گئی مجھے ادلیا سے ابھی بھی پوری امید ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ادلیا نے اگر پریشر میں آ کے پہلے کچھ فیصلے ایسے کیے بھی ہیں تو میں یہ سمجھتی میں سمجھتی کہ جس طرح میڈیا کے اوپر پریشر ہے جس طرح سیاستدانوں کے اوپر پریشر ہے اس طرح ادلیا پہ بھی پریشر ہے لیکن اب جبکہ پریشر ڈالنے والے کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ہو رہے ہیں ہمیشہ صدا طاقت صرف اللہ تعالی کی ہے تو مجھے امید ہے اور مجھے یہ بہت قوی امید ہے اور مجھے یہ ہوپ بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو آئین اور قانون پہ چلنے والے ججز ہیں وہ ضرور انصاف دیں گے اور وہ ضرور انشاءاللہ تعالی انصاف پر مبنی فیصلے دیں گے وہ نہ صرف عدلیہ کو آزاد کرائیں گے اپنے فیصلوں کے ثرو بلکہ عدل کو بھی آزاد کرائیں گے جس کے اوپر لوگوں نے ایک سوالیہ نشان اس وقت لگایا ہوا ہے تو یہ عدلیہ کی عزت کا دل اکثریت میں اور اقلیت میں اگر جو ہیں بھی وہ بھی دل سے اس بیانیے کے ساتھ ہے جو بھی ہیں میں ان کے دل کی بات سمجھتی ہوں ورنہ وہ مسلم لیگ نون میں نہ ہو ان کے لئے بہت ساری چوائسز ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کی مجبوریاں ان کے پاس ہوتی ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو ایسے میں ہر انسان آگے بڑھ کر وہ مقابلہ نہیں کر سکتا ان کا ساتھ رہنا ان کا جماعت میں رہنا ان کا نواز شریف کو لیڈر ماننا ان کا سامنے آ کر ان کو ڈیفینڈ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دل سے اس بیانیے کے ساتھ ورنہ بات سنیں جتنی جیلیں یہ سب برداشت کر رہا ہیں ان کو تو مسلم لینگ نون چھوڑ دینی چاہیے تھی مجھے بالکل آواز نہیں آتی ایسا کرتے پہلے وہ پوچھنے پھر آپ پوچھنے ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں آج شباہ شکریہ اور آپ آپ کے وڈاز میں جو پوچھتے ہیں مسلمی دون اور اندویجل پارٹی جو پہلے گا ہم بہت دری پارٹی ہیں ان کا اپنا اندویجل روڑ میں کیا اندویجل دیویوڈنے کے ورے سے ان کا کانسک لیا جاتا ہے کہ آپ آج کی بھی دیویوڈنے کو اندویجل پارٹیز کے ساتھ لے قرآتے ہیں ان کا پریفرم پر جو ہمارا روڈ مائپ ہے وہ بن بھی رہا ہے کچھ حد تک بن بھی چکا ہے تو وہ روڈ مائپ میں اس پریس کانفرنس میں تو نہیں بتا سکوں گی وہ ہم سب مل کے بیٹھ کے اس کے اوپر پارٹی میند کر رہی ہے اور جو آپ نے بات کی تھی نا جو لوگ مسلم نون کو ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ہم اصول کی جب بات کرتے ہیں تو یہ جو ان کے ذاتی منازم ہیں جن کو ایڈوائزز کہتے ہیں یا ان کے جو ترجمان ہیں وہ ہمیشہ یہ بات لے کے آ جاتے ہیں میم شین نون یہ باتیں میں چالیس آن سے سن رہی ہوں یہ باتیں مشرف دور میں بھی ہوا کرتی تھی غلام اسات مرہوم کے دور میں بھی ہوا کرتی تھی جس جس نے مسلم نون کو توڑنے کا خواب دیکھا ہے وہ خود ہسٹری ہو گیا ہے وہ اس خواب کو دل میں لے کے قبر میں چلا گیا ہے اور اگر کوئی قبر میں نہیں گیا تو وہ یہی خسرت لے کے ہمیشہ تڑکتا رہے گا یہ خسرت ان کی پوری نہیں ہوگی کبھی بینش بینش نہیں آپ نے میری آواز کھولی تو میں نے اٹھا دی نہیں نہیں مولی ا лес فارسکر مہتر ہوگی تم اپنے فارتائز کر رہے ہوں لیکن کہیں آپ یہ اپنے فارتائز کر رہی ہوں لیکن کھیں بھی ان thựcان سچویویشن ہے کیونکہ تشیر مواج شیفاہر ہیں شباہ شریف صاحب بندر چلے گئے ہیں کوئی تو ہے جو چاہتا ہے مریم نواز کو دھوکنا چاہتا تھا دوبارہ مریم نواز کو ساندھے رہنا چاہتا تھا چاہتا ہے کہ کوئی نیش کریں نمبر دو آپ نے کہا کہ میاں صاحب اس تحریک کو خوب چاہے لے تو اپنے کارپنان کو خوش حبری دیجئے ہمیں نیش مٹیریل دیجئے میاں صاحب آرہے پاکستان میاں صاحب انشاءاللہ بہت جلدی پاکستان واپس آئیں گے اور میاں صاحب کے لئے اپنے وطن سے دور رہنا بہت مشکل ہے اس عمر میں سیونٹی ٹو یئرز کے عمر میں جس انسان نے اپنا خون پسینہ ہر چیز پاکستان کو دی ہو جس کی بیوی کی والد کی قبر پاکستان کے اندر ہو اور وہ اس قبر پہ روز جاتا ہو اس کے لئے بہت مشکل ہے اپنے ملک سے دور رہنا اور وہ جنونلی جب تک ان کے جو ہارٹ کے سپیشلسٹ ہیں جب تک ان کا جو ہارٹ کا سرجن ہے کیونکہ ان کی ایک سرجری ہونا باقی ہے ہارٹ کی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ان کی میجر آٹری نائنٹی فائف پسینٹ بلوکڈ ہے تو نہ مسلم لیگ نون نہ میں بطورے بیٹی نہ ان کے وہ تین بچے جو ان کے ساتھ پاکستان لندن میں ہیں نہ ہمارے سب سینئر ساتھی بیٹھے ہوئے اور نہ پاکستان کے عوام جن کے اندر مسلم لیگ نون کی بہت بڑی تعداد ہے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ علاج کے بغیر واپس آئیں اور ہاں علاج وہ اپنا کرائیں گے انشاءاللہ جیسے ہی کووٹ کھلے گا ان کی سرجری کا ہوگا لیکن وہ بیمار تو ہیں لیکن ان کا جذبہ بیمار نہیں ہے وہ بڑے آرام سے انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ پی ایم ایل این کو لیڈ کریں گے یہ خوشخبری میں پاکستانیوں کو بھی دوں گی یہ خوشخبری میں خوشخبری میں میڈیا کے ذریعے اپنے کارکنان کو بھی دوں گی تو اب وہ لوگ جو ان کو جو سمجھتے تھے کہ نواز شریف کو سیاست سے بار کر دیا وہ ہاتھ منتے رہے ہیں جی جی لیسے دو سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے ایک ساتھ ہوا شہباشتی صاحب کی پانچی جو ہے وہ بدلتی رہی کبھی وہ مخامت کی بات کرتے رہے کبھی وہ رنڈے کی بات کرتے رہے جبکہ محمد واشدی کا ساتھ ایک جو ہے جو ہے پنجاب میں ایک منت پنجاب میں مجورٹی کے باوجود ہماری حکومت کیوں نہیں بن سکی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجورٹی میں ہونے کے باوجود اگر آپ حکومت نہیں بنا سکے تو الیکشنز مینج تھے اس میں نہ شباز شریف کا کوئی قصور ہے نہ نواز شریف کا کوئی قصور ہے اور شباز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا اپنا بیانی ہے اور شباز شریف کا اپنا بیانی ہے یہ میڈیا پہ کچھ حضرات جو کہ نااقبت اندیش دوست ہیں اداروں کے وہ یہ سب باتیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے میں یہ بات پہلے کہ چکی ہوں دوبارہ دو رہا آپ بتائیے ایک سیکنڈ پہلے پہلی والی بات کر لیں دی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا یہ نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے ایک سیکنڈ انہوں نے یہ بات کہی میں نے خود سنی سب سے پہلے تو ایک بات کہ دی جی آئی ایس پی آر کو ایک ذاتی ملاقات جو کہ ذاتی دوست کی حصیت سے ایک دوست سے کی گئی تھی اس کے اوپر کومنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ڈی جی آئی ایس پی آر بہت سیریس چیزوں کے لیے ہیں اور ان کو صرف نیشنل انٹرسٹ کی اور سیریس چیزوں پر کومنٹ کرنا چاہیے تھا میرا خیال ہے کہ یہ ان کے کرنے کی بات نہیں تھی بہرحال انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہی وہ یہ کہی کہ زبیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور زبیر صاحب کی ملاقات کے اندر مریم اور نواز شریف کی بات ہوئی تھی تو ظاہر ہے جب چار گھنٹے آپ ملاقات کریں گے کھانا بھی کھائیں گے ان کو کھانا کھلائیں گے بھی اور وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے تو یہ کیا وہ مریم نواز اور نواز شریف پر بات نہیں کریں گے ظاہر ہے بات ہی آلموس انہی کے بارے میں ہوگی تو اول تو میں نہیں سمجھتی کہ دی جی آئی ایس پی آر ایک ڈیسنٹ انسان ہے میں عزت کرتی ہوں ان کی انہوں نے اپنے آپ کو بہت ڈیسنٹلی کنڈکٹ کی ہے ان کو اس معاملے میں پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا ان کو ایک ذاتی ملاقات کو سیاسی رنگ نہیں دینا ہے کہ آپ ہماری دعوت پہ اتنے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان کی جمہوریت میں ایک اور سیاہ دن ہے جب لیڈر آف آپوزیشن اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کو نیب گردی کے ذریعے گرفتار کیا گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم نے اس موقف کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان میں ایک فیشسٹ ریاست ون پارٹی ریاست قائم کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے اس کے لیے اپوزیشن کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے اس کے لیے میڈیا کو دبایا جا رہا ہے اور خاص طور پر اب گلگت بلتستان میں جہاں الیکشن کا شیڈیول اعلان کیا جا چکا ہے انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے اس اہم الیکشن کے اندر جہاں مسلم لیگ نون کی کامیابی کے روشن امکانات ہیں چونکہ گلگت بلتستان میں ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت میں گلگت بلتستان کے اندر تاریخ ساز امن قائم ہوا مسلم لیگ نون کی حکومت میں گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے حقوق ملنے کا آغاز ہوا جس کا فیصلہ سرتاج عزیز صاحب کی تاریخی ریپورٹ کے اندر کیا گیا مسلم لیگ نون کی اس کامیابی کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے اور پری پول رگنگ کے لیے مسلم لیگ نون کے صدر کو گرفتار کرنے کا مقصد ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس اہم الیکشن میں اپنی انتخابی مہم چلانے سے روکا جا سکے گلگت بلتستان ایک اہم ترین خطہ ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے سی پیک کا روپ گزرتا ہے اور اس خطے میں کسی قسم کا سیاسی بوران پیدا کرنا یا اس خطے میں الیکشنوں میں دھاندلی کرنا یہ پاکستان کے ساتھ سنگین جرم ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں مودی کے نام نہاد الیکشنز پر اس کو سیٹیفیکیٹ یا بیل آؤٹ دینے کے مترادف ہوگا لہٰذا میں وفا کی حکومت کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں چپے چپے کے اوپر مسلم لیگ نون کا ووٹر اپنے ووٹ کی اور منڈیٹ کی حفاظت کرے گا اور اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ وہ گرفتاریوں کے ذریعے اس راستے کو اس کافلے کو روک سکتے ہیں تو انہیں اپنا ذہن صاف کر لینا چاہیے آج جناب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ایک پبلک سروس جمہوریت پنجاب کے اندر محنت کی اور یہاں غریبوں کی خدمت کی بیواؤں کی خدمت کی مجبوروں کی خدمت کی بے سہارا نوجوانوں کے سر پر پیف کے سکولرشپ کے ذریعے ہاتھ رکھا پنجاب کے ہسپتالوں کے دروازے غریبوں کے لیے کھولے مفت علاج کے لیے آج اس لیڈر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے یہ ایک بترین دھبا ہے ہماری تاریخ کے اوپر ظلم ہے جس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اس حوالے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے تاکہ اپوزیشن جماعتیں مل کر اپنا لاحے عمل تیہ کریں پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہر ملک کے کونے کونے میں اس گرفتاری پر غیر آئینی غیر جمہوری اقدام پر احتجاج کرے گی ہم قومی اسیملی اور سینٹ کا اجلاس بھی ریکوزیشن کریں گے تاکہ اس کے ذریعے بھی احتجاج کیا جا سکے لیکن حکمرانوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ تبلے جنگ بجایا ہے تو ہم اس جنگ کو لڑیں گے اور اس جنگ کو انشاءاللہ تعالی جیتیں گے شکریہ حسن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ شورٹ نوٹس پہ تشریف لائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کال سے میں شروع کروں گی انہوں نے فرمایا تھا کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی اور بہت ہی افسوس ناک دن ہے آج جس طرح سے پچھلے تین سال میں دو سال میں اس حکومت میں جس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں سکوت کشمیر ہوا ہے پہلی بار اس طرح